ابھی نیا رول شروع کرنے لگی ہے فاطمہ جناہ کا اور وہ اتنا بڑا رول ہے سو آپ کے خیال میں آپ اس رول کو کس طرح دیکھ رہی ہیں جو سیریز آ رہی ہیں ہم کیا اسے ایکسپیکٹ کریں یہ جو سیریز ہے فاطمہ جناہ کی ایک تو یہ تین حصوں میں ڈیوائید ہے تین سیزن میں ڈیوائید ہے اور ہر سیزن جو ہے وہ فاطمہ جناہ صاحبہ کی زندگی کا ایک حصہ دکھائے گی اور ہر حصے کے لیے ایک مختلف ایکٹر ان کو پلے کرے گا تو میں جو حصہ کری ہوں وہ ان کی زندگی کے آخری سالوں کا ہے بڑھاپے کا اور وہ ہی مجھے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بھی لگتا ہے مجھے بہت زیادہ ان کی زندگی کے بارے میں نہیں معلوم ہمارے جو ڈیریکٹر اور ہیں رائٹر انہوں نے کچھ ریسرچ مٹیریل شیئر کیا تھا خاص کر ایک کتاب ہے فاطمہ جناہ صاحبہ کے اوپر جو کہ پیر بھائی صاحب نے لکھی ہے جو کہ سکولر ہیں اور بہت ان کی اچھی ریسرچ ہے اس سے کچھ آئیڈیا ہوا ہے کہ یہ کون تھی ورنہ تو ہمیشہ ان کو محمد علی جناہ صاحب کے شیڈوں میں دیکھا گیا کہ وہ سائیڈ پر کھڑی ہوتی ہیں ہلکی سے سمائل کر رہی ہوتی ہیں پھر ان کے انتقال کے بعد جب انہوں نے الیکشنز میں آئیں وہ اس وقت کی کچھ سپیچز ہیں ان کی جو کہ نمائیاں ہیں وہ بھی بلیک این وائٹ میں کچھ ہلی ہلی سی تو بہت پکا ہمیں نہیں معلوم لیکن اس کے اوپر بیس کر کے میں تو ان کے بڑھاپے والا ایریا جو ٹائم تھا اس کو دیکھ رہی ہیں اچھا میں یہ جانا چاہتی ہوں جو تیسرا حصہ ہے جس کے بارے میں آپ بات کریں اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے شادی نہیں کی بھائی کے ساتھ کھڑی رہی ہیں اور اس میں رلیشنشپ رتی جناہ وہ بھی اس کے اراؤنڈ بھی بہت ساری ڈیفرنٹ کہانیاں ہیں اس حصے کو کس طرح سے آپ نے دیکھا ہے فکشن نہیں ہے یہ بیسٹ آن جو بھی فیکٹ سامنے ہیں اس کے اندر انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے کیا کہا ان کے بارے میں رتی جناہ صاحبہ کے ریلیشنش میں بھی اور فاطمہ جناہ صاحبہ کے بارے میں بھی دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں رانہ لیاقت علی خان کیا کہہ رہی ہیں اس سامنے کی اگر دوسرے جو تھیں خواتین بھی اور مرد حضرات بھی ان کی بیوگریفیز میں کیا ذکر آیا ہے ان کے انٹرویوز میں انہوں نے اگر کچھ ریفرنس دی ہے ان کے بارے میں تو وہ کس طرح سے بات کریں اچھے یہ بتائیے گا کہ سب سے انٹریسٹنگ ایسپیکٹ آپ کے کریکٹر کا کیا آپ کو لگا پرفارم کرتے ہوئے مجھے از این ایکٹر تو یہی میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں ان کی جو بھی سوچ ہے پرسنیلیٹی ہے اس کے اندر میں گھسکے اور ان کی پیس کے اوپر اب مجھے لگا کہ فاطمہ جناہ جو ہیں وہ ان کی بات کرنے کی سپید یا چلنے کی سپید خاص کر عمر کے آخری حصے میں جس طرح کی تھی میں اس کو انٹرنلائز کرنے کی کوشش کرتی اگر کوئی ویڈیو ہے ان کا کوئی خط ہے ان کی کوئی سپیچ ہے اس کو اتنا میں پڑھوں اور اپنا بنا لوں کہ مجھے لگے کہ میں ہی وہ ہوں اور میں اسی طرح سے ہاتھ بھی ہلا ہوں اور ایکسپریشنز بھی میرے ویسے ہوں میرے لیے زیادہ ضروری یہ چیز ہے ان کی جو پولٹیکس ہے وہ ان کی سوچ کا حصہ ہے سو وہ بھی ضروری ہے مطلب it's a combination سا ہو جاتا ہے اچھا پولٹیکس کی بات کی پہلی بہت ڈیوائیڈ پولٹیکس ہے اس ٹائم پہ پریزنٹ کرنٹ پاکستان سینریو پہ تو ایک پولٹیکل فگر جو کہ ہسٹری سے ریلیٹیڈ ہے بہت بڑا نام ہے سو آپ کو اس بارے میں تھوڑی سی کوئی concern آپ کا ہو کہ اچھا وہ وہ پولٹیکس کا حصہ اور یہ اب جو چل رہے ہیں لوگ کہیں connect نہ کر لیں کوئی issue نہ بن جائے سیاسی طور پہ تو as an actor کیا آپ کے دماغ میں یہ چیز ہے ظاہر ہے میری بھی ایک position ہے میری بھی ایک اپنی سوچ ہے اور میں یہی چاہوں گی کہ جو چیزیں ان کی زندگی کے بارے میں بہت چھپی رہی ہیں یا ایک اس میں مسٹری سی ہے خاص کر جیسے ان کا انتقال کیسے ہوا کیا وہ نیچرل دیت تھی اس میں کون ملویس تھا یہ بہت مسٹریس سی چیز ہے جس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے مختلف لوگ مختلف چیزیں کہہ رہے ہوتے تو میں یہ چاہوں گی کہ ہم کوئی ایک پولیٹکلی موٹیویٹڈ سٹانس نہ لیں کہ یہ نہ لگے اور وہ اچھا نہ لگے لیکن جتنا معلوم ہے اس کو اتنی ٹرانسپیرنٹلی اس کو سکرین پہ بھی لے کے آئیں اگر مختلف لوگ مختلف چیزیں کہہ رہے تو ساری چیزیں لے کے آئیں تاکہ آرڈینس اپنی کنکلوجن دراؤ کرے ہم پہلے سے سوچ کے بیٹھے ہمیں یہ کہانی سنانی ہے ہمارے پاس جتنی ایویڈنس ہم ساری سامنے رکھیں اچھا اس کے شوٹ کے حوالے سے میں جانا چاہوں گی ہسٹری کو ریپلیکیٹ کرنا آج کے دور میں کون کون سی اسی لوکیشن جو آپ کو بڑی فانٹسائز کی اور آپ نے جب امیجن کیا شوٹ کرتے وے چیزیں بڑی آپ کو پیچھے ہسٹری میں لے گئیں ان لوگوں کی تو زندگیاں بہت زیادہ یہ لوگ ٹرائول بھی بہت کیے پونہ بمبئی انگلنڈ کراچی کہاں کہاں نہیں یہ لوگ رہے ہیں بہن بھائی بھی پوری فیملی بھی اور انہوں نے اپنی زندگی میں فاطمہ جنا صاحبہ نے اتنی چینج دیکھی بہت شوق تھا کہ بچے ویسٹرن ایڈوکیشن لے لیکن یہ پہلی جینریشن تھی انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ترانسفرمیشن اور چینج دیکھی وہ ظاہر پہلے زرہ سا سمال ٹاؤن گاؤن ٹائپ سیچویشن سے لے وہ پھر کہاں کہاں پہنچے تو وہ ظاہر جن جگہوں پہ پاکستان میں رہے مہت پیلس میں جو جنا صاحب کا اپنا گھر میٹرپول ہوتیل کے سامنے اب مجھے سڑک کا نام نہیں رہا کراچی میں جو ایک ایک خوبصورت architecture ہے ان جگہوں کا ایک atmosphere ہے وہ سب اب یہ کپچر کر پاتے ہیں نہیں لیکن دماغ ہوئے آپ کے ساری چیزیں آتی ہیں جب آپ ان لوگ کے بارے میں سوچتے ہیں مجھے یہ بھی پیدا چلا کہ اس سیریز کا کافی سارا حصہ بومبے میں بومبے کو بنا کے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے جس کے بارے میں تمام آرٹسٹ جو بھی ہو پاکستان انڈیا کا وہ بات کرتا ہے کہ آرٹ کی کوئی بورڈر نہیں ہوتا سو جب ایک چیز کو آپ دکھا رہے ہیں کہ وہ بومبے میں ہوئی اور شوٹ آپ پاکستان میں کر رہے ہیں کیونکہ وہاں جا کے کر نہیں سکتے تو بینگ ایکٹر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے یہ چیز ہونی چاہیے آئیڈیلی ظاہر ہے آن لکیشن ہی ہونا چاہیے جتنا اوثینٹک ہو اتنی آپ کی کہانی بھی زیادہ بہتر آپ بتا سکتے لیکن یہ ہر وقت فور سوشل پولٹیکل ریزن ریالیٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ نہیں کر باتے لیکن ٹھیک ہے کامپرمائز ہے لیکن اتنا شاید کہانی سفر نہ کرے کیونکہ آپ کی ریسرچ پکی ہے لوگوں کی زبان آثینٹک ہے ان کی اس زمانے کی جو بھی ریالیٹی تھی اگر آپ دیکھیکٹ کر سکتے اکثر جو سٹوری آپ کی ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت کلوس کوارٹرز میں لوگوں کی ریلیشنشپ ہوتی ہیں ہاں وہ بڑے والے سینز ٹرین سٹیشن کے اوپر جو جلوس کو یا جلسے کو اگر وہ اڈریس کر رہی ہے اس میں ری کر کر رہے گا لیکن میں جتنا بھی اس کے پرو لوگ کے اوپر کام کیا تھا دانیال کے ساتھ بہت اٹینشن ٹو جنہاں کے کوسٹیومز بہت امیزنگ ہوتے تھے غرارے چھوٹی شیرت ڈپٹا تو آپ نے کس طرح سے آپ فیسنیٹ ہوئی ان کوسٹیومز سے اور کتنا بہترین انداز میں کری کر پائیں ان کو میرا اپنا اپنا شوق نہیں ہے کپڑوں وغیرہ میں لیکن جو تیم ان کی وارڈروب کے اوپر دانیال کی ان کو میں کام کرتے وے دیکھا انہوں نے کوشش یہ کیا کہ جہاں ریفرنس کلر ان کو ملی یا کسی نے ذکر کیا کہ وہ اس طرح کے پہنتی تھیں تو وہ انہوں نے کوشش کیا کہ وہ وارڈروب میں بھی آئے اور آپ کیری کرنا ہم لوگ تو عام طور سے غرارے پہنتے انلیس شادی ہو یہ تو جلسے جلوسوں میں بھی غرارے پہن کے جاری تھی تو وہ تھوڑا سا عادت ادھر ہی سیٹ پہ کافی ٹائم ہوتا جتی در سیٹ اپ رہا ہوتا آپ کپڑے پہن کے جو جہاں سے چل کے جانا ہے وہاں چلے پھرے بیٹھے ایکٹرز میں جو versatility ہے اس کے بعد آپ کی personal life کو جب دیکھتے تو مجھے بہت بہت بات مشوری تھی کہ آپ کے گھر ٹی وی نہیں ہے آپ کھتی بیڑی کرتی ہیں آپ پتہ نی کیا کیا کٹی ہیں So we just want to know about your personality میں نے acting تی وی سی تی تی کی تھی میں stage بھی street theater actor تھی تو ہمارا سارا جو مقصد ہوتا تھا کبھی گاؤوں میں محلوں میں trade unions میں فیکٹری میں اس طرح سے اپنے حقوق کے بارے میں لوگوں سے discussion شروع کرنے کے لیے ہمارا theater ہوتا تھا تو چاہے عورتوں کے ہوں چاہے minorities کچھ بھی issue ہو سکتا اس کے اوپر بسکل human rights کسی نہ کسی angle سے تو وہ ہمارا مقصد تھا میں تو theater اس طرح سے شروع کیا جس میں کوئی نہ کوئی glamour تھا نہ کوئی بناور تھی ابھی بھی نہیں آپ میں I can't see you doing any make up یا کو بہت overdo نہیں آپ کا لپسٹک لے کے آنا ہی نہیں چاہیے وہ پیچھے چھوڑ کے گھر پہ اور پھر آپ آئیں set کے اوپر you should be ready to not be سجا بنا also تاکہ سچائی آپ کو دکھانی ہے کسی اور کی زندگی یہ سچائی